جے ماتا دی دوستو چلے آج میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ آپ کس طریقے سے فٹا فٹ سے ماترانی کے پرشاد یا بھوک کی تھالی بنا سکتے ہو تو یہاں پر یہ میں نے آدھا کلو آلو اُبال لیا ہے اور آدھا کلو ہی عربی اُبال لیا ہے ان کو اُبال کر چھیل لیا ہے تو یہاں پر یہ ہم نے جلا دی ہے گیس گیس کو بلکل مندہ گر دینا ہے اور رکھ دی ہے اس کے اوپر ایک کڑھائی تو ابھی ہم اس میں ڈال دیں گے گائے کا شد دیسی کی تو یہاں پر یہ جو پرشاد بن رہا ہے وہ نوراتی سپیشل بن رہا ہے تو اس میں جو بھی مسالے ڈالیں گے وہ نوراتی میں جو کھاتے ہیں ہم لوگ وہی میں اس میں ڈال رہی ہوں تو ابھی میں نے ڈال دیا ہے جیرہ جیرے کو گولڈن براؤن ہونے دیتے ہیں اور جو ہم نے آلو بال کر رکھے تھے ان کو ہلکا سا فول لینا ہے اور ابھی ہم اس میں ڈال دیا ہے ورت کا نمک یعنی کی سیندہ نمک تھوڑی سی کالی مرچ اور یہ دھنیا پاودر تو ان کو اچھی طریقے سے ہم دو تین منٹ کے لیے پہلے پھون لیتے ہیں جس سے کی مسالے آپس میں آلو میں مکس ہو جائیں تو ابھی ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی پانی آپ اس حساب سے ڈال لیے گا جتنی رسیلی آپ کو سبجی بنانی ہے تو ابھی ہم ان کو پھر سے ایک بار چلا لیتے ہیں جس سے کی مسالے سب اچھی طریقے سے مکس ہو جائیں اور آپ کو لگ رہا ہے کوئی آلو یہاں پر موٹا ہے تو اس کو آپ فور دیجئے گا گیس بلکل مندی رکھنی ہے اور دس بارہ منٹ کے لیے آپ گیس کو چلنے دیجئے گا تو ابھی دیکھیں آپ دس پندرہ منٹ ہو چکے ہیں تو ابھی یہاں پر یہ سبجی ہماری بن گئی ہے آلو سب بلکل سوفٹ ہو چکے ہیں تو ابھی ہم نے جو باریک ہری میرچ کاٹ کر رکھی تھی تھوڑی سی ہم اس میں ڈال دیں گے اور ابھی ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا ہارا دھنیا باریک کٹا ہوا ان کو اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے اور ابھی ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا گرم مسالہ اور ابھی آپ اس میں ڈال سکتے ہو تھوڑا سا نیمبو اگر آپ نیمبو نہیں ڈالنا چاہتے تو پھر آپ اس میں ہمجور پاوڈر ڈال سکتے ہو تو ان کو اچھی طریقے سے مکس کر لیجئے گا آپ دیکھ سکتے ہو کہ سبجی کا کتنا شاندار کلر آیا اور کتنی دیکھنے میں بھی یہ بڑھیا لگ رہی ہے تو دیکھیں ہماری نوراتری سپیشل آلو کی سبجی بلکل بن کر تیار ہو گئی ہے تو چلیے ابھی ہم اس کو ایک باؤل میں نکال لیتے ہیں سو دیکھیں فرینڈز ایک سبجی ہماری بن کر تیار ہو گئی ہے ابھی ہم دوسری سبجی بنانے کی تیاری کر لیتے ہیں تو پھر سے ہم نے یہاں پر جلا دی ہے گیس گیس کو بلکل مندہ کر دینا ہے اور رکھ دینی ہے ایک کڑھائی کڑھائی میں ابھی ہم نے ڈال دیا ہے گائے کا شود دیسی گی تو ابھی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اجوائن تو جو ہم نے اروی اوبال کر رکھی تھی ان کو ہم نے ابھی یہاں پر یہ بارک بارک اور پتلا پتلا سا کٹ لیا ہے تو ان کو پہلے دو تین منٹ کے لیے بھون لیتے ہیں فرینڈز اگر آپ اس طریقے سے بناو گئے تو آپ فٹا فٹ سے نوراتری سپیشل ماترانی کا بھوک تیار کر سکتے ہو تو ابھی ہم نے ڈالا ہے اس میں ورت کا نمک یعنی کی سیندہ نمک اور ڈال دیا ہے یہاں پر یہ کالی مرچ اور ابھی ہم اس میں ڈال رہے ہیں دھنیا پاودر اور ابھی ہم نے اس میں ڈال دیا ہے یہ امچور پاودر اور ان کو اچھی طریقے سے پھر سے ہم یہاں پر یہ دو تین منٹ کے لیے بھون لیتے ہیں تو اس طریقے سے بہت ہی ٹیشٹی لگتی ہے تو ابھی ہم اس میں ڈال رہے ہیں جو ہم نے بارک ہری مرچ کٹ کر رکھی ہیں تھوڑی سی ابھی ہم اس میں ہری میرچ ڈال دیتے ہیں اور ابھی ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا باری کٹا ہوا ہرا دھنیا اور ابھی ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا نیمبو ٹیسٹ کے حساب سے جتنا بھی آپ کو کھٹا کھانا ہے اس حساب سے آپ اس میں ڈال دیجئے گا تو آدھا نیمبو یہاں پر یہ لگ جائے گا اور ابھی ہم اس میں ان کو اچھی طریقے سے بھون لیتے ہیں چلا لیتے ہیں جس سے کی سارے مسالے اروی کے اندر چلے جائیں اور اگر آپ نیمبو نہیں ڈالنا چاہتے تو پھر آپ اس میں امچور پاوڈر ڈال سکتے ہو تو یہ بھی میں نے ایک باول میں کر لی ہے تو چلیے ابھی ہم بوندی کا رائتہ بھی بنا لیتے ہیں تو دوستو جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ نوراتری سپیشل بوک کی تھالی بن رہی ہے تو ابھی جو ہم اس میں بوندی ڈالیں گے وہ بھی ہم نے کوٹو کے آٹے کی بنا کر رکھی ہے اس کا بھی میں ویڈیو ڈالوں گے تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ کس طریقے سے کوٹو کی بوندیا بنا سکتے ہو تو یہاں پر دعی لے لینی ہے اس میں ڈال دیا ہے ورت کا نمک یعنی کی سیندہ نمک اور ڈال دیا ہے یہاں پر یہ بھناوہ جیرہ اور ابھی ہم نے جو یہاں پر یہ ڈال رہے ہیں یہ ہے کوٹو کے آٹے کی بوندی جو کی گھر پر ہی بنائی گئی ہے تو یہاں پر ابھی ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی کنسسٹنسی آپ اپنے حساب سے رکھ لیجئے گا آپ کو کتنا پتلایا رکھنا ہے تو ابھی ہم ان کو یہ ایک مطنی سے اس کو مط لیتے ہیں تو دیکھ سکتے ہو آپ کتنا بڑھیا یہ ہمارا کوٹو کی بوندی کا یہ رائتہ بن کر تیار ہو گیا ہے تو ابھی ہم اس میں ڈال رہے ہیں تھوڑا سا یہ بارک کٹا ہوا ہرادھنیا گارنیشن کے لیے تو بہت ہی فٹا فٹ سے آپ اس طریقے سے اگر آپ کروگے تو بہت ہی فٹا فٹ سے آپ بھوک کی تھالی بنا سکتے ہو تو چلیے رائتے کو بھی ہم تھوڑا سا ایک باول میں نکال لیتے ہیں سو دیکھیں فرینڈز دونوں سبجی ہماری بن گئی ہے رائتہ بھی بن گیا ہے تو چلیے اب ہم آٹا لگا لیتے ہیں کوٹو کا تو کس طریقے سے لگانا ہے وہ میں آپ کو اس میں بتاؤں گی تو یہاں پر یہ جو میں آٹا لگا رہی ہوں وہ میں عروی اس میں جو ہم نے اُبال کر رکھی تھی اس میں سے ہم نے تھوڑی سی عروی روک لی تھی تو ان عرویوں کو ہم یہاں پر یہ قدو کس کر لیں گے تو آپ عروی اگر نہیں لینا چاہتے تو آپ آلو بھی لے سکتے ہو لیکن عروی زیادہ بیٹر ہاتی ہے اس سے آپ کی جو پوریاں بریں گی وہ بہت کرسپی بنتی ہیں تو جو بھی ہم نے یہاں پر یہ عروی آ لی ہے ان کو سب کو ہم قدو کس کر لیتے ہیں تو دیکھیں فرینڈز عروی ہم نے یہاں پر قدو کس کر لی ہے اور اب ہم نے جو یہ آٹا لیا ہے یہ کوٹو کی گری کا آٹا ہے تو اس کے اوپر چھلکا نہیں ہے کوٹو کی گری مارکٹ میں آتی ہے تو اس کو آپ گھر پر بھی پیش سکتے ہو یا پھر بجار میں بھی مل جاتا ہے تو اس لیے یہ کالا کالا دکھائی نہیں دے رہا ہے تو ابھی میں نے اس میں ڈالا ہے نمک ورتوالا اور ڈال دیا ہے تھوڑا سہارا دھنیا تو ان کو اچھی طریقے سے پہلے مکس کر لینا ہے اور پھر جب یہ بلکل اچھی طریقے سے آپ مکس ہو جائے تو پھر جب آپ کو لگے کہ اب اس میں تھوڑی سے پانی کی ضرور ہے تو بہت ہلکا ہلکا سا پانی ڈال کر آپ ایک ٹائٹ سا اس میں ڈو لگا لیجے گا پھوچ جادہ آپ کوٹو کے آٹے کو پتلا نہیں کیجے گا کیونکہ کوٹو کا آٹا جو ہوتا ہے وہ پھوچ جلدی سے پتلا ہو جاتا ہے تو اس چیز کا آپ دھیان رکھے گا آپ جب بھی ڈو لگائیں تو تھوڑا ٹائٹ لگائیں تو ابھی دیکھیں دس میٹ کے لئے آپ اس کو پھر رکھ دیجے گا جس سے کہ یہ آٹا جو ہے سوفٹ ہو جائے تو ابھی ہم یہاں پر پوری بنانے کے لئے چھوٹی چھوٹی سی لوئی بنا لیتے ہیں تو دیکھیں یہ میں نے یہاں پر ساری لوئی بنا لی ہے تو ابھی ہم یہاں پر تھوڑا سا پلو تھن کے لئے کوٹو کا آٹا لے لیتے ہیں تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ آپ کوٹو کی پوری جو بناوگے وہ کس طریقے سے بناوگے دوستو بہت ہی آپ آرام سے بنا سکتے ہو بہت ہی جلی بن جاتی ہیں تو یہاں پر لوئی کو لے لینا ہے اور کوٹو کے آٹے میں ڈشٹ کر کے آپ ہاتھ سے پہلے اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیجے گا بہت ہی آرام سے آپ بنا سکتے ہو کوئی دکھت والی بات نہیں ہے تو یہاں پر یہ جو سلپ ہے سیلف ہے اس پہ میں نے ڈال دیا ہے تھوڑا سا کوٹو کا آٹا تو اس طریقے سے دونوں ہاتھ کی سائیتہ سے آپ اسے تھپک تھپک کر یہ جو پوریاں ہیں اس طریقے سے آپ بنا سکتے ہو تو میں تو جلدی جلدی بناتی ہوں تو میں ساری پوریاں ادھر ہماری کڑھائی گرم ہو رہی ہے تو فٹا فٹ سے میں بنا کر رکھتی رہتی ہوں تو اس طریقے سے آپ کرو گے تو آپ کا کم بہتی فٹا فٹ سے ہوگا تو یہاں پر گیس رکھتی ہے اور اس میں ڈال دیا ہے ہم نے ریفائنڈ ڈوئیل اور ابھی ہم جو پوریاں ہم نے بنا کر رکھی تھی ان کو ایک ایک کر کے ہم الٹتے پلٹتے گولڈن براؤن ہونے تک سیکھ لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو جب بھی آپ کوئی پوری ڈالیں تو آپ اس کے اوپر ہلکا سا اسپیٹولا جرور لگا دیجئے گا اس سے آپ کی کوئی بھی پوری پھر ایسی نہیں ہوگی کہ نہیں فولے گی ہلکا ہلکا سا آپ اس پیٹولا اس پوری پر ٹچ کرو گے تو ساری پوریاں آپ کی فولی فولی بنیں گی تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ کتنا بڑیا اس میں گولڈن کلر آ گیا ہے اور بھوٹی ہماری کرسپی کوٹو کی پوریاں بن کر تیار ہو گئی ہے تو اسی طریقے سے آپ ایک ایک کر کے ساری کوٹو کی پوریاں بنا لیجئے گا بھوٹی فٹا فٹ سے بنتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں دوسری بار بھی بنا کر کہ اس طریقے سے ارام سے یہ بن جاتے ہیں تھوڑا بہت آپ کو لگے کہ گولائی نہیں ہے تو وہ آپ ہاتھ سے تھوڑا سا سیٹ کرتے رہیے گا اور بنا بنا کے آپ اکھٹی کرتے رہیے گا اور آپ دیکھیں گا بھوٹی ارام سے یہ اٹھ جاتی ہیں تو دیکھیں فرینڈز ہماری ساری کوٹو کی پوریاں بن کر تیار ہو گئی ہیں اور اگر آپ اس میں اروی ڈالو گے تو وہ بہتی کرسپی پوریاں بنتی ہیں تو کھانے میں جو کی بھوٹی ٹیشری لگتی ہیں تو ایک بار میں آپ کو فر سے دکھا رہی ہوں اس طریقے سے آپ ہاتھ سے تھپک تھپک کر تھوڑا سا ہاتھ آپ دوسرے والا جو ہے وہ سائیڈ میں لگاتے رہو گے تو جو آپ کی گولائی ہے پوریوں کی وہ اس طریقے سے پرفیکٹ آتی رہے گی اور آپ اٹھا بھی ارام سے لوگے آپ دیکھ سکتے ہو میں کتنے ارام سے ان کو اٹھا رہی ہوں اس سے کی وہ پھول جائے اگر آپ اس پیٹولا نہیں لگا ہوگے تو پھر چانسز تھوڑے کم ہو جاتے ہیں پھولنے کے تو اس چیز کا آپ دھیان رکھے گا دیکھ سکتے ہو آپ کتنی ارام سے یہ بن جاتی ہے ایک ہاتھ سے آپ انہیں پکڑ پکڑ کر آپ کڑھائی میں بھی ڈال سکتے ہو تو آپ دیکھ رہے ہو بلکل بھی ٹوٹی بھی نہیں ہے سو فرینڈز دیکھیں ہماری ساری کوٹو کی پوریاں بن کر بہت ہی اچھی طریقے سے تیار ہو گئی ہیں کلر بہت ہی پیارا آیا ہے کوئی بھی ٹوٹی نہیں ہے اور سب فول گئی ہیں سب بہت آرام سے بن گئی ہیں تو چلیے اب بھی ہم لگا لیتے ہیں ماتارانی کے پرشاد کی تھالی یا بھوک کی تھالی تو دیکھیں فرینڈز یہاں پر یہ رکھ دیا ہے میں نے آلو کی سبجی اور اب بھی رکھ دیا ہے جو ہم نے سوکھی اروی بنا کر رکھی تھی وہ بھی رکھ دیا ہے اور رکھ دیا ہے یہ رائتہ اور اب بھی میں رکھ رہی ہوں یہاں پر یہ ورت کی ہری دھنیے کی چٹنی اور رکھ دیا ہے یہاں پر یہ آلو کا حلوہ تو اس کی ریسیپی آپ کو میری چھوٹس ویڈیو میں مل جائے گی جو کی بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو وہاں پر جا کر میری چینل پر اور اب بھی ہم نے یہاں پر یہ رکھ دی ہیں یہ کوٹو کے آٹے کی پوریا تو دیکھیں فٹا فٹ سے آپ کی دو منٹ کے اندر تھالی تیار ہو جائے گی تو فرنس یہ تھا میرا چھوٹا سا ویڈیو ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کیجئے گا جائے ماتا دی